دوستو پاکستان اور بہارت کے درمیان اوڈی ای سیریز کا چوتھا میچ بارہ پر دو آزار پانچ کو احمد آباد کے گرون پر قیلہ گیا جس میں پاکستان نے آخری گین پر فتح حاصل کی انتہائی سنسن خیل اور کانٹے دار مقابلہ ہوا پاکستان نے بہارت کو اپنی سرزمین پر شرامناس شکر سے دوچار کیا پاکستان کے خلاف میچ کے دوران دونی کو گالی کیوں دی اسسنیرہ نے پندرہ سال بعد انکشاف کر دیا مافی بھی مانگ لی پاکستانی بیرسمنوں شاندار اندہ بلیبازی کا مظاہرہ کیا آفرید نے جارہانہ بلیبازی کرتے ہوئے ترائیس گیندوں پر دو چکو اور پانچ چکو کی مدد سے چالیس رنگ بنائے اور یہ واقعہ انہی بیٹنگ کے دوران ہی پیش آیا اسسنیرہ نے انکشاف کیا کہ یہ میچ دبو سے برپور تھا جس میں شاید آفرید نے مجھے چکا لگایا تو اگلی ہی گیند پر ان کے بیٹ سے ٹکرا کر وکڑ کی پر دونی اور سلپ میں کڑے راوڈ ریوٹ کے درمیان سے گزر گئی جس پر مجھے خاصی مایوسی ہوئی اور غصہ آیا جس پر میں نے گالی دے دی میچ کی گرمگری میں ایسا ہو گیا لیکن میں اس میں کوئی قابل فخر بات نہیں میں اپنے رویے پر پشیمانے کا اظہار کرتے ہوئے مازد کرتا ہوں شاید آفرید نے شاندار جاریحانہ بلے بازی کا مظاہرہ کیا بہارت نے تاجید کر پہلے کلتے ہوئے تین سو پندرہ رنگ بنائے اور میچ کی خاص بات سرچنڈوں کو نشاندار سنچری بنائے ریوننگ کی بدورت تین سو پندرہ رنگ بنے اور تین سو سولہ کا پہاڑ کڑا کر دیا پاکستان کے سامنے پاکستانی بیرسمنہ نے بھی جاریحانہ اندہ بلے بازی کا مظاہرہ کا اور آخری گیند پر فتح حاصل کی پاکستان کے خلاف میچ کے دوران دونی کو گالی کیوں دے اسیج نیرہ نے پندرہ سال بات انکشاف کر دیا مافی بھی مانگ لی بہارت کرنٹیم کے سابق فاز بالا اسیج نیرہ نے پندرہ سال قبر پاکستان کے خلاف کیلے گرے میچ کے دوران دونی کو گالی دینے پر مافی مانگ لی ہے سال دو آزار پانچ میں اپریل کے مہینے میں پاکستان اور بہارت کے درمیان احمد آباد میں چوتہ ون ڈیم میچ کیلہ گیا جو اٹھالیس آور تک محدود تھا اس میچ میں بہارت نے ٹاج جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور سچا ٹینڈوکٹ کی شاندار سنچری کی بدولت تین سو پندرہ رنز بنائے تاہم پاکستانی ٹیم نے سلمان بٹ شاید آفرید عبدالرزاق اور شوہ ملک اور انزمام الحق کی اچھی کار کردی کی بدولت میچ کی آخری گیند پر ساکس پیٹوکنوستان پر تین سو انیس رنز بنا کر یہ میچ جیت لیا شاید آفریدی نے جارہانہ بلے بازی کرتے ہوئے ترائیس گیندوں پر دو چکو اور پانچ چکو کی مدد سے چالیس رنز بنائے اور یہ واقعی انہی بیٹنگ کے دوران ہی پیش آیا اسیس نیرہ نے انکشاب کیا کہ یہ میچ دبو سے برپور تھا جس میں شاید آفریدی نے مجھے چکا لگایا یا تو چکا لگایا تو اگلی ہی گیند ان کے بیٹ سے ٹکرا کر ویکٹ کیپر دونی اور سلپ میں کڑی ہوئے ڈرویٹ کے درمیان سے گزر گئی جس پر مجھے خاصی مایوسی ہوئے غصہ آیا جس پر میں نے گالی دے دی میچ کی گرمگری میں ایسا ہو گیا لیکن اس میں کوئی قابل فخر بات نہیں میں اب بھی اپنی روائے پر پشمانی کا اظہار کرتے ہوئے مازد کرتا ہو انتہائی شاندار اور اندہ میچ گرہ گیا پرانی یاد کو تعدہ کرے ویڈو اینٹر دے کے شاندار زبادس میچ گیا جس میں پاکستان نے ہندوستان کے سرزمین پر شاندار فتح حضر کی اور آخری گیند پر فتح حضر کی زبادس پرفامس کا مزہرہ یہا کامی زبادس جسی کی۔ آخری غرام رشاک ہے، بھاتڈرزاک کسی لیوڈرزاک نیدار جب مجھوڈ کرتے ہیں کہ عمر کی زبادس میں پاکستان کو پاکستان کو معنی مجھوڈ اس کے لئے میں پاکستان کو کسی стали دوست پاکستان سوڈ کنے گئی بھی mãرہ کیا لبے پور پوری اینٹر کا سوڈا پاکستان کا ایک سوڈیزگوڈ finish موسیقی 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 سلوہ بول اور اس پڈ دادوائی در ایسے 50 فشایب ملک سیکنڈ سیکنڈا 50 فشایب ملک باب ملک 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 ب Çكرا باب ملک ایسے 50 فش انزیوہ جوش باکتون دراسل لے جزائی قیب ملک لکتون ملک لکتون لکتون خوبصوز مرلکار تک کہا ستاکتا ملکار تک شاہار ملکار تک ملکار تک ملکار تک ڈیو کار ملکار تک ملکار تک ملکار تک موسیقی موسیقی موسیقی